چین کے لئے آرثک موڑچے پر بری خبر ہے وائرس اتبادک دیش سے دنیا بھر کے ادیوگ پتی اب بری طرح درے ہوئے دوری بنا رہے ہیں گریٹر چائنا پرائیوٹ ایکوٹی پرکٹس کے پرمک نے دعویٰ کیا ہے کہ چین میں نویش کو لے کر دنیا بھر کے نویشت سترک ہو چکے ہیں چین کے بازار پر بھی اس کا زبردست اثر پڑا ہے جو ڈرائگن کا غرور تھا جس کے آسرے چین کی اکانوی ترقی کی سیڑھی چڑھ رہی تھی چین کی جو ریڑ تھی اسی پر چوٹ ہوئی ہے وائرس اتبادک ملک کی ارث ویبستہ کو زور کا جھٹکہ لگا ہے بے دھڑک چین میں نویش کرنے کے لیے تیار رہنے والے ادیوگ پتیوں کی نظر تیڑھی ہو چکی ہے بڑے بڑے کاروباریوں نے کورونا فلن سے اپنا پیچھا چھڑانے میں اب جھٹ چکے ہیں ریٹر چائنا پرائیوٹ ایکوٹی پریکٹس کے پرموک جھو ہاؤ نے کہا کہ چین میں نویش کولے کر دنیا بھر کے نویشک ستر ہیں تمام ویدیشی نویشک ویڈ این ووچ کے ستھیتی میں ہیں پشلے سال کی دوسری تیماہی کے بعد سے ستھیتی بطلی ہے یو جھو ہاؤ نے یوکرین وار کا زکر کر ویشوک ارث ویبستہ میں اتھل پتھل سے اسے جوڑنے کی کوشش کی ہے لیکن سچائی دنیا کو پتا ہے کورونا کی وجہ سے لوگ چین سے دوری بنا رہے ہیں چین کی زیرو کوویٹ پالیسی کے تحت جو اس طرح ترنت لوگ ڈاؤن اور لوگوں کے ساتھ بربرتہ کی جاتی ہے اس سے چین کی ارث ویبستہ پر اثر پڑ رہا ہے آئیم ایف نے بھی پشلے مہی نے چین کیلے اپنے سکل گھریلو اتباعت وردھی انوان کو 4.8% سے گھٹا کر 4.4% کر دیا تھا چین کی انٹرنیٹ کمپنیوں نے 2021 کی پہلی تیماہی میں 15 بلین امریکی ڈالر جھٹایا تھا لیکن 2022 کی پہلی تیماہی میں یہ گھٹ کر 3.05 بلین امریکی ڈالر رہ گیا چین کے مارکٹ میں لوگ نفیش کرنے سے بچ رہے ہیں دوسری طرف جس طرح تائفان کو ڈرانے میں چین بے حساب خرچہ کر رہا ہے اس سے بھی وائرس باٹنے والے دیش کو سبردست نقصان ہوا ہے موسیقا